ہم نہ روئے گئے پہلی کرن پڑتی ہے پہلی کرن وہ تبیونی ہے اور وہاں خط استوا اس کو کاٹتا ہے دنیا کو تین سو ساٹھ ڈگری میں تقسیم کیا ہوا ہے تو ایک سو سو ڈگری کا جو خط ہے وہ سارا پانی میں چلتا ہے یہ انٹار کا ٹھیکہ میں چلتا ہے واحد آباد جگہ تبیونی ہے فیجی کے جزیرہ جہاں اس کو ایسے وہ کاٹتا ہوا گزرتا ہے وہ جہاں سے ٹائم ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کے جہاں ائرپورٹ تھا وہاں پیر کا دن تھا اور چار کلومیٹر کے بعد منگل کا دن تھا اور وہاں وہ تختی لگی ہوئی ہے ادھر لکھا ہوا ہے یسٹر ڈی ادھر لکھا ہوا ہے ٹو ڈی تو میں نے وہاں دونوں طرف اپنے پاؤں رہا گئے میں کہہ اللہ ابھی ماضی بھی کابو آگئے تھے حال بھی کابو آگئے اللہ ابھی اسی دو واپس سے آگئے لوگ کہتے ہیں ماضی واپس نہیں آتا اللہ ابھی کھو واپس آیا کھلو سے وہاں بارش ہوتے ہیں جو بڑے میوائی تھے کھلو ہونا ضرور ہو جائے جو مرضی ہو جائے میں وہاں سے کھڑا ہو گیا ادھر پیر سوار کے دن میں ایک ٹھانگ رکھتی منگل کے دن میں دوسری ٹھانگ لبے سوار منگل دوں میں میرے ہاتھیں چھا گئے وہاں مسجد میں تین دن کی جماعت کام کر رہی تھی سبحان اللہ اللہ اس آخری جزیرے میں اور ایک آدمی مجھے یوں ملا آپ کو پاکستان میں میں ملا ہوں فیض آباد میں میں نے کہا کیا کر رہے گئے تھے تین چلی لے دانے اور پیہ کر رہے میں نے کہا کہاں جو کہیں تبیعوں نہیں کہوں دس ہزار کی عبادی ہے اور وہاں دو سو گھر ہیں مسلمانوں کے جہاں تبلیغ کا کام زندہ ہے نورت میں آخری جگہ آلٹا جہاں دو مہینے سورا نظر نہیں آتا اور دو مہینے غرب نہیں ہوتا وہ مقامے لوگ کہنے ہیں کہ ادھر کیا کروں گے میں نے کہا آزان دوں گا نماز پڑھوں گا بیان کروں گا اور کیا کروں گا میرے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک یہ پیغام پہنچنا پہنچے گا لَا يَبْقَلَا ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ فِيهِ ہر کچھے پک کے گھر میں یہ بات جائے گا کافی دوست مجھے کہتے رہے بڑا مشکل سفر ہے میں کہا جدہ بھی مشکل ہے جہاں ہونا ضرور تو ہم آلٹا پہنچیں آلٹا آخری شہر ہے نورت میں دس ہزار کی عبادی ہے وہاں اللہ کے فضل سے جس مسجد میں گئے وہاں دو گشت ہو رہے تھے اس سے روزہ جماعتیں نکل رہی تھی اور تعلیم ہو رہی تھی اس سے آگے پانچ گھنٹے کا اوکھا سفر آٹھ آٹھ کلومیٹر کی سرنگ تھی سرد ہوائیں اگست کا مہینہ چار اگست سرد ہوائیں ایسے فریز کر دینے والے پانچ گھنٹے ہم اس کے اندر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے آخری بستی دنیا کی نورت میں آخری بستی دو ہزار کی عبادی دس مسلمان پہلا مسلمان جس نے استقبال کیا اس کے دست ان اللہ کے راستے میں لگے ہوئے تھے تبلیغ وہاں میں پہنچ گئے تھے اس جنہ میں ہوتل میں ہوتل مسجد ہے نا تو رائد ہم ہوتل میں ٹھہرے ایک ہوتل میں تین چار کمرے لیے وہاں ٹھہرے وہاں سے آگے پھر پانچ گھنٹا ہے جہاں وہ جا کر زمین ختم ہوتی رہا کے نورت کا سمندر شروع ہو جاتا ہے وہاں سے پھر چلے تو یکم اگست کو سورت ڈوبنا شروع کرتا ہے جون جولائی نہیں ڈوب تب یکم اگست کو ڈوبتا ہے پھر دو پھر تین اسے چار پھر اسے پڑھتے 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 دو مہینے دسمبر جنوری یا نومبر دسمبر نظر نہیں آتا تو اس دن رات ٹوٹل بیس منٹ کی بیس منٹ کے بعد سورنیاں نکلنا تھا تو ہم نے بڑی گاڑیاں بھگائیں 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 وہاں پہنچے تو اے اردم دھوند شاہ گئی یہ جیسے دھوند آتی میں کہا لے بے مارے گا اے تنہیں اوکھے ہوئے تب اللہ دوند لے یاں دیو میں وکھان کی میں کہا لزا ہی ہے اے تنہیں اوکھوں یاں تیرا اے وکھان آستے یہ اللہ دوند آتا تو وکھر دے میں زندگی میں دو دفعہ میرے اوپر خلاق کی حیبت تاری ہوئی ہے لفظ خلاق خلاق زبردست بنانے والا ایک جب میں نے حمالیہ پہاڑ دیکھا اور ایک جب میں نے وہ نارت پول دیکھا تو میرے پر اللہ کی لفظ خلاق کی حیبت چھاگئے کہ واہ میرے مالک تُو کیسا بنانے والا ہے